منجی پوری صاحب کے پاس جاؤں گا پلاننگ کی گلتی کے کارانے یا سنسادھنوں کے معاملے میں یوکرین کو امریکہ اور ان یورپین دیش سے ملی ہوئی مدد روسی سنسادھنوں پر بھاری پڑھ رہی ہے جس تقنیق کا جن سنسادھنوں کا جن ہتیاروں کو اپیوگ جیلنس کی امریکہ اور یورپ کے ان دیشوں سے ملے ہوئے اپیوگ کر رہے ہیں وہ روس کی تقریب پر حاوی ہو رہے ہیں یہ جاہر ہو رہا ہے اس میں کتنی سچا ہی ہے یا آپ مانتے ہیں رنڈی تک چوک ہی دراصل نتیجہ دے رہی ہے یا ہتیاروں کے سندر میں تقنیق کی درشتی سے زیادہ انت ہونا جیلنس کی کا ان کی مددگار بنا ہوا ہے جب کوئی بھی دیش آکرمن کرتا ہے تو وہ پوری پلاننگ کرتا ہے وہ ساری کنٹیجنسیز کو ڈسکس کرتا ہے اپنے آپریشنز روم میں وار روم میں اور اس کے بعد آکرمن شروع ہوتا ہے روس نے بھی یہ جرور ڈسکس کیا ہوگا کہ ناٹو اور امریکہ یوکرین کی مدد کریں گے ان کی گلتی سب سے باری ہوئی پلاننگ میں اور یہ تو سپسٹ ہے کہ جب یوکرین کو سیوگ ملنا شروع ہوا تو یوکرین نے واپس جواب دینا شروع کیا اگر پوتن نے اپنا سینک لقشے صرف دونباس کا علاقہ رکھا ہوتا جان کی عبادی روس کے ساتھ ہی تو یہ یوت ساتھ سے دس دن میں ختم ہو جانا تھا لیکن پوتن میں لالچ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں دونباس تو میرے قبضے میں آ جائے گا میں کیو کی طرف جاتا ہوں اور اس لالچ نے روس کو اس حال پہ لے آیا تو کل بلا گیا لالچ ہے نا پوتن کی فجیت کرادی اس آقلن پہ ہیں سوڑی صاحب لیکن انتراشتری راجنیتی کی درشتی سے یہ گھٹا کرم وشو کے سمی کرنے کو کیا بنا رہا ہے یہ جاننے میں دلچسپی ہے پوری صاحب آپ سے سمجھنے کی بات یہ ہے کیا ہم اس پورے گھٹنا کرم کے چلتے امریکہ کی طاقت کے آگے دنیا کو نتمس تک ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے آپ بات یہ ہو رہے ہیں کوئی نہیں بچا جو اب امریکہ کے مقابلے ٹک پائے روس بلادیمر پتین اپنے آپ کو وکلپ کے طور پر پرستط کر رہے تھے کھوئے گورو کو پنر استعبت کرنے کی بات کر رہے تھے درشا ہی ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں یہ آقلن ہمارا جلدباجی ہے یا بھی ہمیں اور انتظار کرنے کی جورت ہے ابانچو جی نمشکار پہلے تو بہت سمیں ہو گیا میں کسی چیزوں میں بسی تھا آپ کے پروگرام میں نہیں آئے مجھے بہت اچھا لگتا آپ کے پروگرام میں آئے سوڑھی جات نے ابھی کہیں چیزیں بولی مجھے تو یونائٹیڈ سٹیٹ تو امریکہ ویٹنام افغانستان بغیرہ آپ نے صحیح کہا بہت ویشلیشن ہوں گے اس یوں کے بارے میں اس کا کیا ہوتا ہے بغیرہ بڑے بڑے اچھے اچھے ملیٹری سٹریٹیجز اس کو سوچیں گے ان کی کیا سٹریٹیجی تھی کیا نہیں تھی ہم لوگ یہاں ٹیڈی سٹوڈیو میں بیٹھے ان کی ساری سٹریٹیجیز ہمیں زیادہ ان سے زیادہ بیٹر سمجھ آگئی لگتی تھی یہ مجھے پتہ نہیں جی یہ روس ایک خوکلا سوپر پار ہے یہ بھی میں اتنی آسانی سے نہیں کہہ سکتا ابھی سوڈی ساتھ نے دو تین چیزیں کہیں ان کو سمجھئے گا انہوں نے ائر پاور نہیں یوز کیا یہ ایک گلتی تھی یا ایک ڈیسیزن تھا یہ سب سوچنے کی بات ابھی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر روسیوں نے خود کہا ہے کہ اس علاقے کے جس کی آپ بات کر رہے ہیں نورٹ ہیسٹرن یوکرین میں کہ بھاری نمبر میں یوکرینیز نے ان کو آؤٹ نمبر کیا مجھے پتہ نہیں آگے اور کیا ہوگا پتہ سٹریٹیجک طور پر بہت علاقے یوکرین کے سکو رشتہ کے لیے سٹریٹیجک بھارٹ ہے وہ اپدے میں ان کی پہلے ایک آدھ ہفتے کے بات بہت دشا تھی کہ انہوں نے کھیپ کو پکڑتا ہے نہیں پکڑتا یہ مجھے پتہ نہیں انہوں نے یوٹرن لیا سٹریٹیجک میں یوٹرن لے سکتے ہیں لوگ بہت چیزیں ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ انتراشتری درشتی سے دیکھیں ایک کسی بھی بڑی ایسی شکٹی کی لٹمی سے اس قسم کے ہم لوگ مانے ہار ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کے بعد یہ نہیں سمجھتا چاہیے کہ وہ بڑی شکٹی نہیں یہ نوٹ کریے گا کہ بہت کنٹریز جو ہیں دنیا میں رشیا سے ریلیشنشپ کرنا چاہتا اتنا آسان نہیں ہو رہا ویس کے لیے یورپین یونین جو ہے ابھی مجھے پتہ نہیں اور وینٹر کے زمین اور کیا ان کی حالت ہوگی بیلٹ ٹائٹننگ تو نہیں ان کی اور بھی حالت ڈیپکٹ سے ڈیپکٹ ہوئی جا رہے ٹھیک ہے یہ پوڑ گرینز کا جو چوئس تھا گرینز کا جب پڑ گی یہ ہے جو westھم Begin نوٹ خ نکرو ویی نوٹ